اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہم اگر اپنے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ اکرام کے ان واقعات کو پڑھیں اور سمجھیں جن واقعات میں صحابہ اکرام کی محبت رسول کا تذکرہ ہے تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی محبت رسول کے کنوکھی مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے اور راوی حدیث خباب رضی اللہ عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عاس بن وائل جو دشمن رسول تھا گستاخِ رسول تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا میں نے اس کو کچھ قرض دیا ہوا تھا کچھ مال بطور قرض کے اس کو دیا تھا اور میں ایک دن اس سے گھر یا اس کے پاس گیا فاتیتہو اتقاضہو میں اپنا مال واپس مانگنے کے لئے قرض واپس لینے کے لئے گیا تقاضہ کرنے کے لئے گیا کہ بھئی میرا پیسہ یا میرا مال واپس کر دو تو اپنا قرض اس سے واپس لینے کے لئے میں اس سے تقاضہ کرنے لگا تو اس بدبخت نے کہا لن اقضیك حتی تکفر بمحمد اس دشمن رسول نے جواب میں کہا کہ اے خباب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا قرض میں لیا ہوا مال واپس کر دوں تو نہیں ہو سکتا اسی وقت میں تمہارا مال واپس کروں گا جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو بہت بڑا چیلنج پیش کیا اس نے کہا جب تک تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرو گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرو گے میں تمہارا پیسہ یا تمہارا جو قرض میں لیا ہوا مال ہے واپس نہیں کرنے والا ایسے موقع پر محبت رسول جوش میں آئی ان کے دل میں جو محبت رسول کا جذبہ تھا وہ بھڑا کٹھا اور انہوں نے جواب میں دشمن رسول عاص بن وائل سے کہا اِنِّي لَنْ أَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى تَمُوتَ سُمَّ تُبْعَسْتَ اے عاص بن وائل تو سن لے کان کھور کر سن لے میری بات کو سن غور سے تو کیا کہتا ہے کہ تم میرا مال اس وقت تک واپس نہیں کریا تو میرا مال اس وقت تک واپس نہیں کر سکتا جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرو تو سن لے اِنِّي لَنْ أَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرگز ہرگز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کر سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا آپ کی رسالت سے میں کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کی تو مر جائے اور مرنے کے بعد قیامت کی دن زندہ ہو جائے یعنی قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا کبھی ممکن ہی نہیں ہے تو میرا مال واپس کر یا نہ کر میں کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا اور جواب میں وہ آسمین وائل نے کیا کہا آسمین وائل نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور زندہ کیا جاؤں تو سن لو جب میں قیامت کے دن زندہ کیا جاؤں گا اور مجھے میرا مال مل جائے گا میری اولاد مل جائے گی اس وقت میں تمہیں واپس کر دوں گا مزاق اڑھانے لگا مزاق اڑھانے لگا کیونکہ ایسا شخص جو اسلام کو نہ مانتا ہو اس کو یقین نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن میرے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے دنیا میں ہمارے پاس ہے مرنے کے بعد بھی سمجھ مارے پاس ہوگا تو بطور مزاق کہہ رہا تھا کہ میں قیامت کے دن جب میرے پاس مال واپس آ جائے گا اور میرے اولاد مجھے مل جائے گی تب میں تم کو واپس کر دوں گا ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی افر آئیت اللذی کفر بی آیاتنا بھلا بتاؤ اس شخص کے بارے میں جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہماری آیتوں کا انکار کیا اور وہ کہنے لگا کہ میں ضرور قیامت کے دن مال اور اولاد دیا جاؤں گا جبکہ قرآن کا بلکل واضح اعلان ہے قیامت کے دن مال اور اولاد کسی کے کام نہیں آئے گی تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابے اکرام کس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کر دے انہوں نے کہا تم مال واپس کر یا نہ کر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا اس واقعے سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ غیر مسلم کو بھی قرض دیا جا سکتا غیر مسلم تھا آپ نے اس کو قرض دیا ضرورت مند رہا ہوگا مانگا ہوگا دے دیا تو تقاضی کرنے کے ٹائم اس نے انکار کیا اور اس طرح کی باتیں کی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی زبردستی ہم سے کفریہ جملہ کہلوانا چاہے زبردستی زور کر کے یا دنیاوی لالچ دے کر تو کفریہ جملہ کبھی نہیں بولنا چاہیے اپنے آپ کی زبان کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے ہاں اگر کسی شخص کو مجبور کیا جاتا ہے اس کی جان لینے کی دھمکی دی جاتے تم کو مار ڈالا جائے گا تمہاری جان لے لی جائے گی تو صاحبِ حسن البیان حافظ صلح الدین یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اہلِ علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر حکامِ کفر لاغو ہوں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا مَنْ کَفْرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ایمانِهِ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غزب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اسی طرح سے اس واقعے سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابے اکرام کتنے خوش نصیب تھے صحابے اکرام کتنے اچھے نصیب والے تھے کتنے خوش قسمت تھے کہ اللہ رب العالمین ان کی تائید میں اور ان کی دفع میں قرآن کی آیتیں نازل فرما دیا کرتا تھا صحابے اکرام کی تائید میں اور ان کے دفع میں اللہ اپنے قرآن میں آیتیں نازل فرما دیا کرتا تھا اسی طرح سے بات بھی ثابت ہوئی کہ قیامت کے دن کسی کو اس کا مال اور اس کی اولاد کام نہیں دے گی اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے آخری بات یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے لوگوں کی گالی برداشت نہیں کر پاتا اپنی ذات کے لیے لوگوں کی گستاخی برداشت نہیں کر پاتا اپنی ذات کے لیے لوگوں کی بدسلوکی برداشت نہیں کر پاتا لیکن اس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی داتی ہے اس کے سامنے قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اس کے سامنے اللہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور ان گستاخیوں کو دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی اس کے کانوں پر جوں تک نہیں ریکھتی تو گویا اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی واقعی نہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ اپنی ذات کے لئے لڑ پڑتے ہیں اپنے زمین کے لئے لڑ پڑتے ہیں اپنے خاندان کے لئے لڑ پڑتے ہیں لیکن ان کے سامنے اتنے بے غیرت اور بے ایمان ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے کوئی احساس نہیں قرآن کی شان میں گستاخی کی جائے کوئی احساس نہیں اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی جائے کوئی احساس نہیں جب بھی اللہ کی شان میں گستاخی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے تین مرحلیں ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرآ منکو منکرن فلیغیرہ بیدی تم میں سے جو کوئی بھی شخص کسی منکر کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنی ہاتھ سے مٹائے اور اگر ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا فبلسان ہی اپنے زبان سے اس کو جواب دیں جواب دینا چاہیے جہاں تک علم اور صلاحیت ہے اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے آج تو لوگ دل سے بھی قرآن نہیں جانتے اپنے معاملات آجائے تو چیخنا چلانا شروع کر دیں گے لیکن دین اور اسلام کی بات آجائے تو صاف سونگ جاتا ہے بلکل خاموشی کے ساتھ کہیں گے کون مسئبت ملے گا اپنے اوپر کون آفت ملے گا دنیا کی بڑی بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہو لیکن جہاں دین کی بات آجائے اسلام کی بات آجائے وہاں تم کو ذرا بھی حساس نہیں ہوتا اسی لئے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر بل تؤسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وحبقا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی باقی رہنے والی اور بہتر سب سے بہتر زندگی ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی توفیق دا فرما ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو سمجھنے اور ان کی طرح سے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم السلام علیکم وحمد اللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن